ہیلو گائز یہ ہے ہمارا بہت شاندار سا دکھنے والا برڈ کیج جو ہم نے خود سے اپنے گھر کے ٹیرس گارڈن کے لیے بنایا تھا چلیے دیکھتے ہیں کیسے ہم نے اس کو تیار کیا تھا اور ٹوٹل کتنا خرچ ہمارا اسے بنانے میں آیا تھا پہلے کیج کا سائز دیکھ لیتے ہیں جس کی لیند ہے چار فیٹ ہائٹ ہے تین فیٹ اور بریت ہے ٹو فیٹ جو ہمارے ٹیرس گارڈن کے لیے کافی اچھا رہے گا اور اس کو تیار کرنے میں ہمارا پانچ سے چھ ہزار روپے کا خرچ آ گیا تھا جو کی کافی نارمل ہے اب بات کرتے ہیں اس کے میٹریل کی ہم نے اس میں جو جالی لگائی ہے وہ ہے آدھا انچی سکوائر گٹ میں جو کافی اچھی رہتی ہے برڈ کیج کے لیے اور ہم نے اس کا فریم بنیا ہے ایک سپیشل اینگل سے جس میں ایکوال ڈیسٹینس پر ہول ہوتے ہیں اور انہی ہول کی مدد سے نیٹ بولٹ سے جالی کو بہت آسانی سے فکس کیا جا سکتا ہے اور گائز ہم نے کیج کے ٹاپ اور بارٹم پر لگائی ہے فائیوار شیٹ جس سے ہمارے ورڈز بارش اور او سے سیف رہیں ایک نیچرل لک ملتا ہے اس کے بھوڈن ٹیکچر سے جو کی دیکھنے میں کافی اچھا ہے اور کیج کی دونوں اپوزٹ سائٹس میں ہم نے جالی کی ونڈو بھی بنائی ہے جس سے ہم چڑیوں کو دانہ پانی دے سکتے ہیں اور کیج کی سب سفائی بھی آسانی سے ہو جاتی ہے کیج کی جالی اور اینگل فریم کو ہم نے پینٹ کیا تھا گائز وائٹ اور گرین پینٹ سے جس کا کومبینیشن بہت اچھا رہا اور کیج کے اندر جو یہ پیڑ کی طرح دکھائی دے رہا ہے ہم نے اس میں ایک پیڑ کی ٹینی کو کاٹ کر کے بنایا تھا جس کی شاکھائیں کافی پھیلی گئی تھی جس سے یہ ایک ریال پیڑ کی طرح دکھائی دے رہا ہے اور اس پیڑ میں ہمارے بجیز بھی لٹک کر کھیل کود کر موج مستی کرتے رہتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کیسے ہمارے بجیز موج مستی کر رہے ہیں اور یہ ہم پیڑ کے نیچے ایک پلاسٹک کا پوٹ رکھ رہے ہیں جس سے پیڑ اور بھی سندر دیکھے گا اور ہم اس پورٹ میں کوئی ضروری سمان بھی رکھ سکتے ہیں جیسے کی ہم لوہری نمک رکھیں گے جو بجیز کو ڈائیشن سسٹم میں مدد کرتا ہے یہ کچھ مٹکیاں ہیں جس میں ہم نے بجیز کے اندر آنے جانے کے لیے ہول کر رکھے ہیں اور مٹکیوں کو رانگنے کے لیے تار سے باندھا ہوا ہے اور مٹکیوں کو ہم ان ڈکن سے ڈکنے کے بعد کیج میں ٹانگیں گے بجیز کی بریڈنگ کے لیے مٹکیاں کیج میں ہونے بہت ضروری ہوتا ہے گائز ابھی ہم اس میں چار مٹکیاں لگا رہے ہیں اور ہم نے دونوں سائیڈ دو دو مٹکیاں لگائی ہیں آپ اپنے ایک آرڈنگ کیسے بھی اس کو آرینج کر سکتے ہیں اور یہ ہے برڈ سیڈر جو ہم نے فلپ کارڈ سے آرڈر کیا تھا اس میں اچھی بات یہ ہے کہ اس میں ہمیں ڈیلی دانا نہیں ڈالنا ہوا کیول ایک بار دانا ڈالنے کے بعد پندرہ بیس دن تک ہماری چٹی ہو جائے گی اور اس میں دانا ویسٹ بھی نہیں ہوتا ہے اور بجیس بہت آسانی سے دانا کھا لیتے ہیں اسے کیج کے اندر لگانا ہے چلیئے اسے اسیمبل کر لیتے ہیں اس میں ایک پلاسٹک کی پلیٹ دے رکھی ہے جو بوٹل کے بوٹم پر لگانی ہے اسے سکرو سے فکس کر لیتے ہیں اور فیڈر لگوگ ریڈی ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں دانا بھر لیں گے دانا جو ہم نے تیار کیا تھا گے ہوں کا بارک دانا لاہی باجرہ اور کنکی کے مکچر سے یہ بجیس کے لیے پرفیٹ فیڈ ہے اور بجیس کے لیے بہت ہیلڈی بھی ہے اور یہ ہمارا فیڈر تیار ہو گیا ہے تو گائز اب پانی کا ارنجمنٹ بھی کر لیتے ہیں جس کے لیے وارٹر فیڈ کیپ ہے ہمارے پاس جو ہم نے فلیپ کارٹ سے آرڈر کیے تھے یہ کسی بھی بوٹل میں ہم فکس کر سکتے ہیں اور اچھی بات یہ ہے کہ یہ کیج کے باہر سے ہی لگ جاتے ہیں پانی چینج کرنے کے لیے ہمیں ہر روز کیج کو کھولنا نہیں پڑے گا ہم باہر سے ہی پانی کو چینج کر سکتے ہیں ہمارے کیج میں ابھی چودہ پندرہ بجیز ہے اس لیے ہم نے دو بوٹل لگائی ہیں جو ان کے لیے کافی ہیں اور یہ ہمارا کیج ریڈی ہو چکا ہے گائز ہم نے اسے ٹانگنے کے لیے بیک میں دو پتیاں بھی فکس کی تھی جس کی مدد سے ہم اسے اپنے ٹیریس وال پر ٹانگ سکیں کیونکہ ہمیں اپنے ٹیریس پر گارڈن بنانا ہے اور یہ بجیز گارڈن کی سندرتہ کو اور بھی بڑھائیں گے گارڈن کا کارے پرگرطی پر ہے جس کی جلد ویڈیو آ جائے گی اس لیے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت ہنے بات